اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں بنا رہی ہوں کپکیک وہ بھی ویڈاوٹ کوبن تو دیکھتے ہیں کیسے بنتے ہیں تو سب سے پہلے اس کے لیے میں نے ایک بال لے لیا ہے اور میں نے 3 ایکس لے ہیں روم ٹیپریچر تو میں ان کو پہلے اچھی طرح بیٹ کر لوں گی اتنا بیٹ کروں گی کہ اچھی طرح جو ہے ان کے اتنا بیٹ کروں گی کہ اچھی طرح ہوتا ہے وہ ہوں گے تو تھوڑی دیر بیٹ کرنے کے بعد اس میں دیکھیں تھوڑا سا چھاب بننے لگیا ہے تو اب میں اس میں ایڈ کروں گی ہاپ کپ شگر لے لیے میں نے وہ میں ایڈ کروں گی اور میں اس کو اچھی طرح بیٹ کروں گی تو آپ دیکھ سکتے ہیں اور میں نے اس کو اتنا بیٹ کیا ہے کہ یہ بلکل سا فیس با ہو گیا ہے تو اب یہاں پہ میں اس میں ایڈ کروں گی 3 ٹیپل سپون میں نے اوائل کے لے لیا تھے وہ میں اس میں ایڈ کروں گی اور 4 ٹیپل سپون میں نے کوکو بٹر کے لے لیا تھے کوکو پاوڈر جو ہوتا ہے وہ میں اس میں ایڈ کر دوں گی اور میں اپنی اس کو بیٹ کروں گی اور اس کو ایک ہی سائٹ پہ آپ نے بیٹ کرتے رہنا ہے جس سائٹ پہ آپ نے اس کو بیٹ سٹارٹ کیا ہے کرنا اسی سائٹ پہ آپ نے اس کو لگتار کرتے رہنا ہے سائٹ اس کی چینج نہیں کرنی آپ نے سائٹ پہ کر رہی ہوں تو مجھے اسی سائٹ پہ سو کرتے رہنا ہے میں اچھی طرح اس کو مکس کروں گی کوکو پاوڈر کو سوری میرے مو سے کوکو بٹر نکل گیا تھا اب یہ بلکل اچھی طرح مکس ہو گیا اس میں اب میں میں اس میں اٹ کروں گی میڈا تو میڈا یہاں پہ میں نے آپ طرح ہوا لیا ہے یہ چھوٹا کپ ہے تو اس کو میڈgew апو倍amasا فرمیرج ک آپ پہلی کا قطیق کروں گی اس ک Leben دیں اب میں ہوا میں солی شکل کریں گے اس کے بعد پہ میں اچھوں گی یہ میں فورا مکس کرنی ہے جی تو یہاں بھی دیکھ سکتا ہے میں نے اس میں ابھی ہاف ایڈ کیا ہے بھی میں اس کو چھانگی پھر اس میں جو ہاف ہے میدہ وہ میں بعد میں ایڈ کروں گی میں اس کو مکس کر لوں گی اچھی طرح اس میں اچھی طرح مکس ہو گیا ہے اب جو ہاف ہے وہ میں اس میں ایڈ کروں گی ہاف کر کے ایڈ کرنا ہے جی تو یہاں بھی بلکل اچھی طرح مکس ہو گیا ہے اب اس میں میں ایڈ کروں گی پینچ آف سالٹ اور ہاف ٹی سپون میں نے بیکنگ پاوڈر لے لیا ہے یہ میں اس میں ایڈ کر کے اور میں اس کو مکس کروں گی اچھی طرح میں نے اس کو مکس کر لینا ہے بن کے ہمارا پیٹر کچھ اس طرح کا ہوگا نہ زیادہ پتلا اور نہ ہی زیادہ تھک یہاں پہ میں نے کپس لے لیا ہے ان پہ میں نے آئیل ڈال کے اور میدہ ڈال کے اس کو ڈسٹ کر لیا ہے اب میں اس میں ایڈ کروں گی جو پیٹر ہم نے بنایا تھا جی تو یہاں پہ 3 کپس ریڈی ہیں میں نے ان کو فل نہیں کیا ہاف چھوڑا ہے کیونکہ جب یہ بیک ہوگا تو پھر یہ اوپر آئے گا تو یہ باہر بھی نکل سکتا ہے اس لئے میں نے ان کو ہاف ہاف کیا ہے اب میں رکھ دی ہوں اس کو چولی پہ یہاں پہ میں نے پہلے ہی پتیلی لے لیا ہے تو اس کو میں نے پہلے ہی ہیٹ کر لیا تھا میں نے نیچے پہلے توا رکھا ہے اور پھر یہ پتیلی رکھی ہے تو اس میں میں ایڈ کروں گی کپس ڈائریکٹ کیونکہ یہ ڈائریکٹ اس کو ہیٹ نہیں لگے ہی نیچے میں نے اور ریڈی توا رکھ دیا ہے ویسے تو اس کا منٹ 30 منٹ ہے 30 منٹ تک ہم اس کو رکھتے ہیں لیکن پھر بھی 20 منٹ بعد میں اس کو چیک کروں گی کہ یہ ریڈی ہوا یا نہیں جی تو اب ہم بنا لیتے ہیں ٹاپنگ کے لیے چوکلیٹ سیرپ تو اس کے لیے میں نے 3 ٹی بل سپون کوکل پاورڈر لے لیا ہے اور یہاں پہ میں نے لیا ہے ٹو ٹی بل سپون شگر اچھی طرح میں اس کو میکس کر لوں گی اور ٹو ٹی بل سپون ہی میں نے ملک لے لیا ہے وہ میں اس میں ایڈ کر دوں گی اچھی طرح میں نے اس کو میکس کر لینا ہے اچھی طرح میں نے اس کو میکس کر لیا ہے اور یہ کچھ اس طرح کا ہو گیا ہے گوڑا گوڑا تو اب میں اس میں ایڈ کروں گی فرش کریں ٹو ٹی بل سپون میں نے لے لیا ہے یہ بھی اس میں اچھی طرح میکس کر لوں گی بہت جلدی وقت میں اور بہت ہی مزیدار سا کیک رڈی ہو جاتا ہے یہ دیکھیں گے اتنا اچھا سمود ہو گیا یہ یہ کچھ اس طرح کا ہوگا دیکھ لیں تو سیرپ ہمارا بلکل ready ہے اب ہم بیٹ کر رہے ہیں صرف جو ہم نے کیک اس میں چھولے پر رکھا ہے بس ہم اس کا ویٹ کر رہے ہیں جی تو ابھی صرف ٹوئنٹی منٹس ہوں ہے تو ماشاء اللہ یہ دیکھیں کتنا اچھا بننے لگیا ہے ابھی یہ اوپر آ رہا ہے تو ابھی اس کو ٹین منٹس اور رکھتے ہیں پھر چیک کرتے ہیں ابھی تو یہ پھول کے اوپر ہی آ رہا ہے جی تو یہاں پہ آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے اب ہم چیک کرتے ہیں واہ ماشاء اللہ اپنا خوبصورت ہے دیکھیں مجھ سے تھوڑا سا اوور میں نے اس کو فیل کر دیا تھا جس کی وجہ سے وہ باہر آ گیا لیکن گیرا نہیں ہے سٹل اپنی جگہ پہ ہی ہے تو چیک کر لیتے ہیں ای تنک اس کو ٹو ٹری منٹس اور رکھیں گے تو آپ چیک کر لیتے ہیں تو آپ چیک کر لیتے ہیں یہ بلکل کلیر ہے اس ٹک تو اب میں اس کو ٹھوڑا دے رکھ دیتے ہوں ٹھنڈا ہونے کے لیے پھر آپ کو بتاتے ہوں یہاں پہ کپ کےک جو ہیں وہ بلکل ریڈی ہیں میں آپ کو دکھا دیتی ہوں میں نے اس کو ہاف کر لیا یہ دیکھیں کتنا سپنجی ہے یہ اور کتنے مزیک ہے یہ امید کرتے ہوں آپ کو آج کا میرا ولوگ پسند آئے ہوگا پلیز میری ویڈیو کو لائک اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے کسی بھی شکم